بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فوڈ وید اتنان اور میں آپ کے لئے آج خطائی کی ریسپی لائے ہوں جیسا کہ لاہور میں غلیفہ کی نان خطائی بہت ہی مشہور ہے تو یہ کہہ لیں کہ یہ بالکل ایکزیکٹ نان خطائی لاہور والی جو ہے وہ آپ کو ریسپی دے رہا ہوں آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور آپ بالکل اپنے گھر پہ یہی نان خطائی بنا سکتے ہیں بازار میں یہ بارہ سو سے پندرہ سو کے درمیان ایک کلو ملتی ہے تو ہم اس کو گھر پہ بنائیں گے اس کے لئے ہم نے دو کپ جو ہے میدہ لیا ایک کپ گھی لیا ہے دو انڈے بیکنگ پاورڈر ہے اس کے ساتھ چینی ہے پاورڈر والی بادام ہے ایک کپ اور بیس گرام خوشک دودھ ہے چلیں آگے آپ کو ان کی کوانٹری دوبارہ سے بتاتے ہیں تو ان سب کو ہم نے پہلے مکس کرنا ہے اور یہ دو کپ میدہ اس میں ہم نے خوشک دودھ بیس گرام ڈال دیا اور پاورڈر میں چینی ڈالنی ہے چینی پاورڈر والی ہونی چاہیے دانے دار نہیں اور یہ بیکنگ پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہے اور ایک کپ بادام ہے بادام آپ نے کوشک کرنی ہے چھوٹے والے لیں اگر بڑے ہوں تو ان کو درمیان سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے پھر چلیں گے اگلے سٹیپ کی طرف اور اس میں جو دیسی گھی ہے نا اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے پگلا کر ایسے ہی نہیں ڈالنا پگلا ہوا دیسی گھی ڈالنا ہے تو اس کو نارمل سے ٹمپریچر پہ ہلکا سا گرم کر لیں تاکہ وہ پگل جائے گھی آپ نے دیسی ہی استعمال کرنا ہے تب ہی اصلی خطائی والی ریسپی آپ کے پاس آئے گی اور خوشبو اور ذائقہ آدھا گھی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اس کو پہلے مکس کر لیں گے اچھے سے اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کس شہر میں بیٹھ کے اور یہ ریسپی آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد آپ جسے بھی یہ خطائی کھلائیں گے نا وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا میں کہتا ہوں ایسی ایتھینٹک ریسپی آپ کو کسی نے اب تک یوٹیوب پہ نہیں دی ہوگی تو یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا ہے اس میں باقی کا گھی بھی ڈال دیں گے اور یہ کہہ لیں کہ دو سو تیس گرام گھی ڈال ہے دو سو پچاس گرام ایک کپ میں ہوتا ہے اور دو سو تیس گرام ہم نے ڈال ہے تھوڑا سا بچ گیا اس کو مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اس کی بائنڈنگ سی جب بننا شروع ہو جائے جیسے لڈو ہوتے ہیں نا اس طرح سے جب بننا شروع ہو جائے گا تو سمجھیں ہمارا گھی پورا ہے اگر نہ لڈو بنے تو پھر اس میں گھی اور ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بن رہا ہے اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف ہم نے اس کو اوون میں بیک کرنا ہے یہ اوون کی ریسپی دے رہا ہوں آپ کو اور اس طرح سے گول گول سے لڈو بنانے ہیں اور اوون کی جو ٹری ہے اس میں ہم نے بٹر پیپر لگا لیا بٹر پیپر اگر آپ نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی ریڈی ہو جائے گا لیکن بٹر پیپر میں نے اس لیے لگایا تاکہ یہ کچھ بھی چپکیں نہ نیچے اور آرام سے یہ نہیں تو یہ دیکھیں اس طرح گول لڈو بنانے کے بعد اس کو ایسے پریس کرنا ہے اور اس طرح سے چپٹا سا کر لینا ہے زیادہ آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے یعنی تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے ہم بنا کے اس کو ٹری میں لگاتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دو انڈوں کی سفیدی الگ کر لینی ہے اور زردی الگ یہ دیکھیں بڑے ایزیلی بن جائیں گے اور سائز آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں موٹے آپ نے زیادہ نہیں رکھنے یہ آدھے انچ سے زیادہ موٹے نہ ہوں اور یہ ہم نے انڈوں کی زردی جو ہے وہ الگ کر لی ہے سفیدی جو ہے اس کو ہم پکا لیں گے کسی بھی طریقے سے بچوں کو دے دیں گے یا سینڈویچ بریڈ میں لگا دیں اور زردی کو اس طرح سے مکس کر لیں اور برش کی مدد سے یہاں پر آپ نے بالکل آرام آرام سے پیار سے لگانے کیونکہ یہ جو ہم نے خطائی بنائی ہے اس میں پانی کا استعمال بالکل نہیں ہوا اور یہ اس وقت کہہ لیں کہ ایسے ہی ہے جیسے پاورڈر ہی ہوتا ہے بھروڑا سا تھوڑا سا بھی آپ نے دبایا تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے اوون جو ہے اس کو دو سو کے ٹنپریچر کے اوپر پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ پہلے سے تاکہ جیسے ہی یہ آپ کی ریڈی ہوں تو آپ کا اوون جو ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہو اور جیسے آپ نے یہ خطائی اوون کے اندر رکھنی ہے تو اوون کا ٹنپریچر جو ہے وہ ایک سو اسی سینٹی گریڈ پہ رکھ دینا ہے اور اس کو پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے درمیان آپ نے بیک کرنا ہے لیں جی ہمارے پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے سترہ منٹ کے بعد ہم نے نکال لیے ہیں اور یہ ہماری خطائی ریڈی ہو گیا ابھی آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا بیس سے پچیس منٹ کا اس کو ریس دینا ہے یہاں پر میری لائٹ چلی گئی تھی اور یہ کچھ ٹیکسچر صحیح نہیں بن سکا تو یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کی نان خطائی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور جیسے یہ تھنڈی ہو جائے گی اس کا ذائقہ اور بھی لا جواب ہو جائے گا تو یہ لیں جی خطائی آپ بھی بنائیں مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ